ہلو فرنس ہوم ڈائری و لوگ میں آپ کا ویلکم ہے اور آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آج ہماری کچن میں بہت ہی سیمپل ریسیپی بن رہی ہے لیکن فرنس یقین مانئے جو سیمپل ہوتی ہے نا وہ سب کے لیے سیمپل نہیں ہوتی تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سب کی ہی 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 ہیلپ کریں اپنی ریسیپی کو اتنی سیدھی اور اتنی سرل ریسیپی میں لاتی ہوں کہ کوئی بھی جو اسٹوڈینٹس ہیں یا جو لڑکیں بلکل نہیں شادی ہو کے سسرال آئی ہیں تو ان کی ہیلپ ہو سکے کم بجٹ میں کم برطنوں میں جو بھی برطن ہیں میں چینج کر کر کے آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ کوئی بھی ریسیپی ٹپیکل نہیں لگے زیادہ ہائی فائی زیادہ سامان میں آپ کے ساتھ ایسے نہیں بتاتی نہ کوئی برطن آپ کو ایسا الگ سے بجٹ سے باہر لے کے آنا ہے تو فرنس سیمپل سی ریسیپی ہے سیمپل ہی میتھڈ میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہاں پر بتا دوں کہ میں نے دال اور چامل لیں ہیں اور بننے بھی دال چامل ہی جا رہے ہیں یہاں دو دو گھنٹے بھیگے ہوئے دال ہے دو گھنٹے بھیگے ہوئے چامل ہے تو میں نے دال میں کیا مسکیا ہے مونکی دال اور ملال مصور کی جو دھولی دال ہوتی ہیں دونوں کو مسک کر کے لے لیا تھا اب میں نے اچھے سے تین بار ان کو دھولیا اور میٹھے پانی میں 5 منٹ کے لیے اور گلانے کو رکھ دیا تھا تھوڑا پھر پانی آپ کو دیکھے گا اب اس میں کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے دال میں ہم کو دال اور چامل میں سیم سیم ہی دو دو چمچی نمک ڈال دینا ہے نمک ڈالنے کے بعد آپ کیا کریں گے دال کا الگ چیزیں ہو جاتی ہیں دال میں اور چامل میں الگ تو چامل میں ہمیں کچھ نہیں کرنا تیل جو ہے ایک پلی میں نے لی تھی آدھی پلی میں نے دال میں ڈال دی اور آدھی پلی میں نے چامل میں ڈال دی یہ دیکھیں اتنا سا ہی تیل ڈالا ہے اور میں نے کیا کرا تھا دال میں آدھی چمچی ہلدی پاورڈر ڈالا تھا اور ایک چمچی لال مرچ کا پیسا ہوا پاورڈر ڈالا تھا اور ادھر ہم نے چامل میں کیا کرا تھا آدھی چمچی نمک ڈالا تھا اور آدھی پلی جو ہوتی ہے دو چمچی مان لیجی آپ چاہے تو دو چمچی تیل ڈالا تھا اور پیسا ہوا یا کھڑا گرم مسالہ آپ اس چامل میں ڈال سکتے ہیں اب اس میں آپ کو پانی کتنا ڈالنا ہے پانی کا آپ کا لیول اتنا ہی رکھنا ہے یہ چامل کو بلکل لیول بلکل آپ اس کا رہے ٹچ ہوتا ہوا رہے اس کی سطح سے زیادہ اوپر بھی نہ آئے زیادہ نیچے بھی نہ بیٹھا رہے پانی کا لیول اور دال میں آپ کو یہ یاد رکھیں گا تین گناہ پانی لگتا ہے تو مردہ جب یہ بلکل اوپر تک اس کی لیئر آجائے پانی کی اس سے تھوڑا سا ایک لیئر اور آپ بڑھا دیں پانی کو جیسے ایک کٹوئی دال ہے تو تین کٹوئی پانی آپ کو لگنے والا ہے اور اب کیا ہوا دو سیٹی میں نے دال میں لگا لی اور دال بنتے ٹائم اس میں میں نے ہری میرچ بھی ڈال دی تھی ٹاماٹر ہوتا آپ ٹاماٹر بھی ڈال سکتے ہیں بہت آپ کو پتا ہے آج کل کیا چل رہا ہے تو اس لیے اور کیا ہوا کہ دال تو دو سیٹی میں اتنی جلدی پک جاتی ہے تو یہاں پر مجھے بگھار کے لیے جو تڑکا ہوتا ہے اس کے لیے بھی تو کچھ چاہیے تھا تو میں اتنا سیمپل سا آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں گھی پگلا با ہو روم ٹریمپریچر پہ ہو گرمی اتنی ہو رہی ہے تو آپ چاہے گھی لے لو چاہے اگر گھی بھی نہیں ہے تو تیل لے لو اور اس میں آپ کیا کرو گے رائے لے لو زیرہ لے لو دو چیزوں سے بتا رہی ہوں رائے زیرہ ہنگ ہو تو ہنگ بھی اس میں ڈال دو آپ کے پاس سونگ ہو تو سونگ ڈال دو دو میتھڑ اور ہیں بگھار کے بہت طریقے ہیں لال کھڑی مرچ بھی آپ اس ٹائم پہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو میں اس کو اسکپ کر رہی ہوں صرف اتنا سیمپل سا میتھڑ بتا رہی ہوں یہاں پر آپ کو رائے اور زیرہ لینا ہے ہلکا سا براؤن ہونے لگے زیرہ دیتی ہے اور رائے بھی پھوٹنے سی لگے گی تو بس اس ٹائم پہ آپ کو اس میں ڈال میں یہ تڑکہ ڈال دینا ہے تھوڑا سا جو پارٹیکلز اس کے رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ڈال کو ایک چمچہ لیں گے اور اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس طرح سے بول گھوماتے ہوئے اگن ہم کوکر میں اس کو میکس اپ کر لیں گے اب یہ ہماری ڈال ریڈی ہو گئی ہے اس طرح سے آپ ایک بار چمچہ گھوماتے ہو جائے تاکہ سب طرف یہ جو تڑکہ ہے یہ تیل سب طرف ہو جائے اور اس کی اروما بنی رہے اس کو آپ ڈھککن سے ڈھک دیجئے اس طرح آ جاؤ چامل کی طرف چاملوں میں کیا تھا ہم نے شروع میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو آدھا ہی ڈھککن لگانا ہے نہیں تو کیا ہوگا اس کا جو پانی ہے باہر آ جائے گا اب یہ دیکھو آپ اس میں ایک ہولز ٹائپ دکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو چھے دوتے ہیں تو اس میں بیچ او بیچ آپ دیکھ رہے ہوں گے یعنی چامل پکنے لگ گیا ہے اور اس نے تھوڑی تھوڑی یہ جگہ چھوڑنی چالو کر دی لیکن یہ پک تو گئے ہیں اور نیچے سے ہلکا سا پانی اس میں رہ گیا کیونکہ ہم نے اس کو سٹیمٹ کر کے اور ڈھککر ملب بنایا تھا تو ہم کیا کریں گے اس کو بلکل فرائی چامل اچھے لگتے ہیں بلکل اس میں پانی نہیں ہو تو اس کو تھوڑا سا پانچ منٹ پر بلکل لو فلیم پر ہم کو کھلا پکانا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر یہ ریڈی ہو گیا کچھ نہیں کرنا اب آپ کو کھانا ہے آپ گارنش کرو ہرہ دھنیا پتی سے اور بس یہ ریڈی ہے اور آپ کو کیسی ویڈیو لگی بتائیے